it's not always about policy انڈیا اور نیشن it's always about the policy آپ دنیا کے کسی بھی خطے میں رہ رہے ہوں ایک پروگریسیو سوچ رکھنے والی قوم کا یہ نظریہ ہوتا ہے کہ اس نے دوسروں سے سیکھنا ہے لان کرنا ہے بجائے اس کے کہ ہم اس بات کو لے کے ٹرول کریں کہ جی آپ انڈیا کو سرا رہے ہیں آپ بھئی اس کی پالسیز ایسی ہیں کہ they deserve respect and appreciation of their پالسیز کو develop کریں گے اور پھر اس میں dominate کریں گے آپ انڈیا کی example لے لیں IT کی industry میں اس نے کیسے dominate کیا ہے medical میں وہ medicine میں بہت تیزی سے grow exactly آپ petrochemicals کی بات کریں آپ foods کی بات کریں آپ fertilizers کی بات کریں آپ breeding کی بات کریں میں کس کس domain کو گنواوں کہ انڈیا آپ سے ہزار درجے بہتر ہے بقاعدہ ہمارے prime news سے کہتے نظر آ رہے تھے کہ یہ جو mango ہیں یہ میں پاکستان سے لے کے آیا ہوں آدھے آپ کے ہیں آدھے آپ کے wife کے ہیں مطلب اس طریقے سے گفتگو کرنے کے بجائے اگر ہم یہی بات کرتے کہ کسی طریقے سے trade کو مزید بڑھایا جائے اور دوسری بات یہ ہے کہ انفورچنیٹلی پاکستان میں شروع سے ہی پاکستان کی جو foreign policy ہے وہ انفورچنیٹلی کوئی اس طرح تگڑی نہیں رہے جس طرح انڈیا کی ہے میں انڈیا کو acknowledge کروں گا کہ ان کی خارجہ policy کے حوالے سے انہوں نے بہت اچھا انیشیٹیو لیا ہے انہوں نے فرانس سے انہوں نے روس سے اپنی مزید کی بنیادوں پہ انہوں نے مطلب پروجیکٹ دیئے ہیں اور نیشنل لیول پہ خاص طور پہ اسلامی کنٹریز کے ساتھ جو ہمارے relation ہے کیسے relation نظر آ رہے ہیں سودیہ کے ساتھ ایران افغانستان کے ساتھ کیا relation نظر آ رہے ہیں ریلیشن میں تو ویسے اس کو relation کہتا بھی نہیں ہوں کہ ہمارے relation ہے نہیں ایکچولی نا آپ دیکھیں کہ ہم کس سے کتنا جڑے ہوئے ہیں آپ الزام ان پر لگا سکتے ہو ہمارا ہر politician ان پر الزام لگا سکتا ہے لیکن اگر کچھ development ہو رہی ہے اس کی تو آپ بات نہیں کر سکتے اگر انڈیا سے بہت سے لوگ دیکھتے ہیں وہ ہوت کہتے ہیں بھائی یہ ہمارے ساتھ comparison نا اگر انڈیا اور پاکستان وہ کہاں پہ ہیں ہم کہاں پہ اور جو ہمارے ملنے کا یعنی یہ بھی ایک بڑا پوائنٹ ہے ایڈ ملنے کا چانس زیادہ ہوگا ٹریڈ کا کیوں نہیں سوچتے ہم مطلب یہ ہے کہ اس کے ساتھ اگر بات کریں ہمارے پاس ہے کیا ٹریڈ کرنے کے لیے سوچے تو تاب نا اگری کلچر آپ دیکھیں ہم نے گندم کہاں سے امپورٹ کر رہے ہیں کوئی ایک ایسی چیز بتائیں جو پاکستان میں جس کی پرڈکشن ہوئی ہے کوئی ایک ایسی چیز بتائیں جو ہم جس پہ کپٹلائز کر کے ایک سپورٹ مینگو ڈیپلومیسی کیا کہنا چاہیں گے اس خبر کی آپ کو نالیج ہے یا نہیں میرے علم میں ہے ہمارے پاس جو ہوگا وہ ہی دیں گے بھئی ہمارے پاس آم بہن ہم دے گئے نہیں یہ تو چلے کہ آپ نے ایک وہ کیا مزاہ کے ایلیمنٹ کے لیے for the sake of cracking a job I just mentioned that کہ ہمارے پاس آم بہن ہم بھی دے گئے تو باقی جو ہے وہ تو بنیادی طور پر اگر آپ دیکھیں ڈیپلومیسی کے بہت سے رنگ رہے ہیں ہمیشہ ہی کبھی کبھی کوئی ڈیپلومیسی کے لیے کرکٹ ڈیپلومیسی رہی کبھی کچھ ڈیپلومیسی رہی تو ہمارے پاس مینگو ڈیپلومیسی بھی انٹروڈیوز کروا رہے ہیں لیکن ٹھیک ہے اب کسی کے لیے توفہ تحیف لے کے جا رہے ہیں تو آپ وہاں جا کے distribution وہ ان کے گھر کا ماملہ ہے بھئی وہ خود decide کر لیں گے میں نے کس کو کیا دینا ہے کس نے کیا گیا جیسے یہ ان کا کوئی وراست کا معاملہ حل کرنے گئے ہوں کہ بھئی آدھی تیری ہے آدھی اس کی ہے تو وہ جب لے گئے ہیں تو ٹھیک ہے ان پر چھوڑیں وہ بھی rational decision لے سکتے ہیں کہ بھئی یہ کس کے ہیں کس نے کہا لیکن اہدے اہدے پاکستانی کیا آپ دیکھتے ہیں کہ جب ہمارے prime minister کسی country میں جاتے ہیں انہیں کس طریقے سے receive کیا جاتا ہے وہ وہاں پہ جا کے کیا بات کرتے ہیں foreign minister ہو یا prime minister اور دوسری سائٹ پہ اگر انڈیا کی بات کریں وہاں کے prime minister اگر کہیں پہ جاتے ہیں recently Japan کا visit کیا recently انہوں نے دوسرے countries کا Australia اور ایسے countries کا visit کیا جہاں پہ انہوں نے جھک کے پاؤں کو جو ان سے وہ ہاتھ لگایا گیا کیا کہنا چاہیں گے فرق ہے یار actually فرق یہ ہے کہ جو آپ کی economic significance ہوتی ہے وہ determine کرتی ہے یہاں پھر آپ کی ایک clear agenda جیسے میں last time بھی آپ سے بات ہوئی تھی اسی موضوع پہ clear agenda ہو یا پھر آپ کی خارجہ policy اس طرح کی ہو کہ آپ exactly آپ کی foreign policy اس طرح کی ہو کہ آپ same level پہ جا کے یعنی جس کو ہم کہتے ہیں کہ equal relationship کی بنیاد ہونی چاہیے اب جب آپ کے پاس کوئی ایسا ہے ہی نہیں کہ جس پہ آپ equal relationship کی بات کر پائیں گے تو آپ کو آپ کو اگر وہ گلے بھی نہیں لگا رہے آپ سے مل بھی نہیں رہے تو آپ کو ان کے پیچھے پیچھے جانا پڑے گا جیسے ہم نے دیکھا ہم تو ہمیشہ ایسے کرتے ہیں لازٹ ٹیم بھی میں نے کیا تھا کورٹ کے تھالی کے بینگن والا حساب ہے کہ آپ کی ورث وہ نہیں ہے آپ کی political ورث وہ نہیں ہے آپ کے پاس کوئی clear agenda نہیں ہے آپ کے پاس اپنی قوم کو لے کے چلنے کا represent کرنے کا کوئی خاص مقصد آپ کے پاس نہیں ہے پاکستان میں جوت کی اگر بات کریں یا پبلک کی بات کریں انڈیا کی کسی policy کی تعریف کی جائے عوام بڑک اٹھتی ہے کہ یار تم انڈیا کی تعریف کر رہے ہو تمہیں شرم نہیں آتی لیکن ہم سیکھتے انڈیا اور نیشن آپ دنیا کے کسی بھی خطے میں رہ رہے ہو ایک progressive سوچ رکھنے والی قوم کا یہ نظریہ ہوتا ہے کہ اس نے دوسروں سے سیکھنا ہے لان کرنا ہے بجائے اس کے کہ ہم اس بات کو لے کے ٹرول کریں کہ آپ انڈیا کو سرار رہے ہیں بھائی اس کی policies ایسی ہیں کہ تو ہمارے یہاں پہ میں کس چیز کو سرا ہوں کس چیز کی اپریسیشن دوں گا جو میری ریشنل بنیادوں کو حلائے گی جو مجھے بتائے گی کہ بھائی یہ ریشنل فیصلہ ہے یہ ایک ریشنل ڈیسیئن ہے یہ policy وہ ہے جس پہ چل کے یہ policy ایکچولی جس کو میں کہہ رہا ہوں یہ ایک روڈ میپ ہوتا ہے جس پہ آپ چلتے 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 اپنی کسی خاص destination تک پہنچتے ہیں تو آپ کی جب خارجب جو foreign policy ہو یا کسی طرح کی بھی policy ہو let's say economic policies آپ کی اس طرح کی ہوں جو ماندہ ہوں جو گلی سڑی ہوں تو آپ کو destination destination کیسی ملے گی گلی سڑی مجھے یہ بتائیں کیسے جو change کیسے اگر دوسرے نمبر پہ ہم سیکھنے کی بات آپ نے کی کہ ہمیں سیکھنا چاہیے میں بھی اس چیز سے 100% agree کرتا ہوں بھائی سیکھو جہاں پہ بھی دنیا کا کوئی بھی country جس میں کچھ بہتر ہو رہا ہے وہ آپ adapt کرو چاہے چائنا ہے چاہے US ہے چاہے افغانستان ہے چاہے انڈیا ہے لیکن بات کریں کہ 75 سال میں ہم لوگ سیکھنے کی بجائے نیچے سے نیچے کیوں جاتے جا رہے ہیں وہ 75 سال پہلے جس position پہ تھے آج جس position پہ انڈیا والے ہیں وہ کس وجہ سے گئے اور ہم لوگ یہاں پہ اگر ہیں تو کس وجہ سے یار اس میں موٹی موٹی چیزیں ہیں جیسے بنیادی چیز میں کہ آپ یہ بتائیں کہ آپ کا جو education minister ہے کیا کبھی اس نے اس بات پہ گفتگو کی کہ یار ہمارا curriculum کیسا ہونا چاہیے ہمیں معاشرے میں ہماری industry میں کس چیز کی ضرورت ہے ہمیں implement کیا کرنا ہے وہ ہم یہ چیزیں تو ہم باہر سے adopt کر لیتے ہیں کہ بھئی وہ وہاں پہ curriculum یہ پڑھایا جا رہا ہے آپ یہاں پہ لا کے یہی کر دیں بھئی ان کا جو on ground realities ہیں باہر کی قوموں کی وہ دیکھیں وہ industry میں جو ضرورت محسوس ہوتی اسی چیز کو وہ curriculum میں ڈالتے ہیں وہ curriculum designing ان کی اس طرح کی ہوتی ان کے major think tank جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ decision ہی اسی basis پہ لیتے ہیں کہ ہمیں apply کیا کرنا ہے ہمیں لے کے کیا چلنا ہے ہماری قوم کو ضرورت کس چیز کی ہے یہاں پہ دیکھیں یہ بالکل الٹو ہو رہا ہے آپ کی قوم کو کس چیز کی ضرورت ہے نہیں پوچھا جاتا میں آپ کو بتاتا ہوں ہماری قوم کو education کی ضرورت ہے ہماری قوم کو روٹی کی jobs کی ضرورت ہے لیکن اس پہ بات ہونے کی بجائے ہم ایک دوسرے پہ الزام لگاتے نظر آتے ہیں ایک دوسرے کو criticize کرتے نظر آتے ہیں degrade کرتے نظر آتے ہیں ہاں اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہم دوسرے پہ کیچٹ چابو تھالتے ہیں جب مجھے اگلے بندے سے کوئی مسئلہ نظر آ کہ یار یہ میرا status کو challenge کر رہا ہے میں بنیادی چیز آپ کو بتاتا ہوں کہ power کو جب بھی خطرہ ہوگا کسی سے تو power اس کے against اپنی پوری power سے اس کو resist کرے گی اس پہ attack کرے گی اس کا ہتھیاری یہی ہے کہ کسی بھی شخص کو جو نیچے سے اٹھ کے جو grassroot level پہ کوئی development لے کے آ سکتا ہے اس کو crush کرو کہ ہماری کہیں ہمارا status کو ہماری power ہم لٹ جائیں گے یہ سارے نعرے ان سے بلان دوتے ہیں جب ان کے power challenge ہوتی ہے last میں یہ بتائیں اگر پاکستان کی situation کی بات کریں status کی بات کریں international level پہ خاص طور پہ اسلامی countries کے ساتھ جو ہمارے relation ہے کیسے relation نظر آ رہے ہیں سعودیہ کے ساتھ ایران افغانستان کے ساتھ کیا relation نظر آ رہے ہیں relation میں تو ویسے اس کو relation کہتا بھی نہیں ہوں کہ ہمارے relation ہے نہیں ایکچولی نا آپ دیکھیں کہ ہم کس سے کتنا جڑے ہوئے ہیں اسلامی نیشنز کی اگر ہم بات کریں تو اس سے تھوڑا ہمیں آگے نکل جانا چاہیے ہم نے ایک مذہبی بنیاد جو ایک فینسنگ کی ہے ریلیجن بیج ہے میں اس کو compartmentalization of religion کہتا ہوں کہ compartmentalization of religion کو ہم نے as a play card یوز کیا ہے بھئی جہاں کہہ لیں کہ آپ نے سہست میں یوز کیا آپ ایزے play card یوز کر رہے ہیں جہاں پہ آپ کو لگتا ہے کہ میرے حقوق میرے even legitimate کی تو میں بات ہی نہیں کرتا legitimate آپ کے rights جس پہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ بھئی میرے کسی بھی جو میرے بے وجہ میں نے اپنے حقوق اس ریاست میں اپنے لیے establish کر لیے ان کے against بھی اگر کوئی جاتا ہے تو میرے پاس ایک power ہے وہ religion کی ہے میں religion card یوز کرتا ہوں that is my trump card تو میں اس کو play کرتا ہوں تاکہ چونکہ جیسے یہ سوچ کیسے بدلے گی مطلب ہم وہ اگر ہمارے politician مذہب card یوز کرتے ہیں اس کی بڑی وجہ شاید یہ ہے کہ میں اس card میں آ جاتا ہوں آپ اس چال میں آ جاتے ہیں public اس چال میں آ جاتی ہے public جو انسا ہے مذہب کے نعرے پہ کشمیر کے نعرے پہ اس طرح کی چیزوں پہ بھکتی ہے آتی ہے ہاں ہاں بالکل اصل میں جو میسیز ہوتی ہے نا میسیز ہمیشہ کوئی ایک رہبر ڈونڈ رہی ہوتی ہے کوئی ایک رہنما ڈونڈ رہی ہوتی ہے میسیز کے پاس کوئی نظریہ نہیں ہوتا کوئی ایک سیچویشنل لیڈر اوبرتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ اس وقت جسے ہم کہتے ہیں دکھتی رگ تو وہ نیشن کی رگ دیکھتا ہے کہ یار میں نے ہاتھ کہاں پہ رکھنا ہے میں کن چیزوں پہ کروں گا اور میری جو چورن ہے وہ کہاں بکے گا ریلیجن بنیادی چیز ہے دوسرا دوسرے دکھتی رگ جس پہ ہاتھ رکھیں گے لوگ بڑک اٹھیں گے بنیادی دو ریلیجن ہے یار میں گنانا شروع کروں تو بہت سارے ہیں جیسے آپ کشمیر کا نعرہ لگاؤ جیسے آپ فلسطین کا نعرہ لگاؤ گین وہ ریلیجن بیسڈ ہے تو آپ بڑی جو دکھتی رہ گیا وہ صرف ریلیجن ہے اس کے اندر میں اس کو حرارکیز میں ایکچولی ڈسٹریبیوٹ کرتا ہوتا ہوں کہ جو ڈومیننٹ چیز ہوتی نا اس کے نٹشل میں جو چیزیں بھی آئیں گی نا وہ اسی کا حصہ ہے جیسے آپ فلسطین سے نعرہ لگاتے ہیں کہ ہم اظہار یک جہتی یا سولیڈیریٹی کا ہم نعرہ لگاتے ہیں وہ ہم ریلیجن بیس پہ کرتے ہیں ابھی ریلیجن سے تھوڑا آگے ریلیجن ایسیل یہ نہیں کہتا کہ آپ کنویں کے منڈک بن کے رہیں ریلیجن آپ کو کہتا ہے تدبر تفکر کی بات کرتا ہے ریلیجن سوچ کی بات کرتا ہے ریلیجن یہ کہتا ہے کہ سوچو تمہارے پاس عقل ہے استعمال کرو پھر ریلیجن اگر صرف وہی ریلیجن ہوتا جو آج سے چودہ سو سال پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھے چلے گے تو انہوں نے یہ مجتحد اور اجتحاد کا نظریہ کبھی بھی اسٹیبلش نہ کیا ہوتا کہ آپ کے ساتھ اگر کوئی نوول قسم کی پرابلم نوول قسم سے مراد یہ کہ ایسی پرابلم جس کا حل آپ کو قرآن امجی یا حدیث میں پھوسی کے نیچے رہ کر کے آپ کوئی نئی سوچ نہیں لے کے آئیں گے میں تو ہمیشہ سے یہی دیکھتا دیکھتا آ رہا ہوں گلیلیوں نے نظریہ بلند کیا تھا کہ بھائی سورج کے گرد گھومتی ہے سارا زمین سورج کے گرد گھوم رہی ہے تو پوپ وہاں کے اس وقت کے ریلیجن کا نعرہ لگانے والے انہوں نے کہا ہمارے ریلیجن میں تو یہ ہے آج دیکھیں گلیلیوں کی بات سچ ثابت نہیں ہوئی اگر پاکستان کی سوسائٹیز کی بات کروں ہم پاکستان میں رہتے ہیں کیا کبھی یہ چیز نہیں تھی کہ جو لوڈ سپیکر پہ ہے وہ لوڈ سپیکر حرام ہے موبائل حرام ہے یہ چیز بھی تھی ایون فوٹو کاپی کروانا کسی چیز کی وہ حرام بھائی میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں وہ یہ یہاں سے آپ یہ کیمرہ بھائی نے پکڑا ہوا ہے یہاں سے لے کر کے موبائل تک آپ پورے گردو نواہ میں نظر دڑائیں کوئی ایسی چیز بتائیں جو اسلامی کنٹریز نے ڈویلپ کی ہے کوئی ایک ایسی چیز بتائیں جو پاکستان میں جس کی پروڈکشن ہوئی ہے کوئی ایک ایسی چیز بتائیں جو ہم جس پہ کیپٹالائز کر کے ایکسپورٹ کر کے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہماری ہے ہم اس سے جوڑے جائیں ہم اس سے پہچانے جائیں کوئی ایک ایسی چیز بتائیں مجھے اگر گھڑی پہنی ہے یہ بھی یہاں کی نہیں ہے میں نے اگر یہ شرٹ پہنی ہے یہ بھی یہاں کی نہیں مائک بھی یہاں کا نہیں یہ شرٹ آپ نے خریدی یہاں سے ہوگی لیکن یہ پاکستان کی ہوگی یہ راو مٹی نہیں ہو سکتا ہے کارٹن نہیں ہو سکتی ہے لیکن جو مشینریز کو کنورٹ کرتی ہے نا وہ آپ دیکھیں وہ اٹلی سے آ رہی ہے یو ایس سے آ رہی ہے وہ جپان ہمارے اصل ایشیوز ہیں میں یہی رونا روتا ہوں ہمارے اصل ایشیوز سے ہمیں ہٹایا گیا ہے ہمیں یہ نہیں بتایا جا رہا کہ دنیا ڈیولپمنٹ کی طرف جا رہی ہے آئی ٹی انفرسٹرکچر کی طرف جا رہی ہے ایڈوکیشن کی طرف جا رہی ہے ہمیں یہ چیزیں نہیں بتائی جا رہی آپ کھوڑا سا اس پارٹیسپیٹ کریں آپ بھی یوت ہیں مجھے یہ بتائیں کیوں یہ چیزیں یہاں پہ مجود ہیں کیا وجہ ہے ہمارے جو فارم نیسٹر ہوں ہمارے جو ان سے پرائیم نیسٹر ہوں وہ انٹرنیشن لیول پہ کہیں پلیٹفرم پہ جاتے ہیں وہ ریسپیکٹ نہیں نظر آتی کیونکہ وہ ہماری پاکستان کی ریسپیکٹ ہے تو ہمیں وہ نظر نہیں آتی یار سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ایزا پاکستان نہیں مجھے یہ بالکل اچھا نہیں لگا کہ ہمارے ملک کا پرائیم نیسٹر جس طرح سے ادھر جو فورس فولی ان کو حق کرنے کی کوشش کی اور اس کے بعد انہوں نے ایسے حق کر رہے ہیں وہ آگے سے کہہ رہا ہے کہ ایسے انہوں نے بس ٹھیک تو یہ ایک کنٹری کے جو ریپریزنٹیٹیو کو اس طرح بلکل نہیں ہونا چاہیے اس میں مجھے نہیں لگا کہ کوئی ایک لیڈرشپ کوالٹی جو ہے وہ دیکھی گئی ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ انفورچنیٹلی پاکستان میں یار شروع سے ہی پاکستان کی جو فورن پولیسی ہے وہ آنفورچنیٹلی کوئی اس طرح تگڑی نہیں ریج اس طرح انڈیا کی ہے میں انڈیا کو اکنالج کروں گا کہ مطلب ان کی خارجہ پولیسی کے حوالے سے انہوں نے بہت اچھا انیشیٹیو لیا ہے انہوں نے فرانس سے انہوں نے روس سے اپنی مزی کی بنیادوں پر انہوں نے مطلب پروجیکٹ دیئے ہیں اور اپنے ویل فیر کے لئے انہوں نے جو مطلب انیشیٹیو لیا ہے جو کہ پاکستان نہیں لے سکا انفورچنیٹلی اس کی بیسک وجہ یہی تھی کہ ہماری خارجہ پولیسی کوئی اور کنٹرول کر رہا تھا اور ہمارے جو ریپریزنٹیٹیو تھے وہ بس کسی کے انگلیوں پر اشاروں پر چل رہے تھے ان سے میں نے سوال کیا کہ اگر ہم ان کی بات کرتے ہیں پہلے نمبر پر تو اگر انڈیا کی بات کریں وہ ویسے ہی یہاں پر شاید اللہ نہیں ہے کہ آپ بات ہی نہیں کر سکتے آپ انزام ان پر لگا سکتے ہو ہمارا ہر پولیٹیشن ان پر انزام لگا سکتا ہے لیکن اگر کچھ ڈیویلپمنٹ ہو رہی ہے اس کی تو آپ بات نہیں کر سکتے اگر انڈیا سے بہت سے لوگ دیکھتے ہیں وہ ہوت کہتے ہیں بھائی ہمارے ساتھ کمپیریزن نا کمپیریزن بیٹوین انڈیا اور پاکستان وہ کہاں پہ ہیں ہم کہاں پہ اور جو یہ زبردستی آپ دیکھیں یہ وہی بندہ ہے شباز شریف صاحب جنہوں نے کہا تھا کہ بیگرز کانٹ بی چوزز تو وہ تو بڑے آپ ترکی کی بات کر رہے ہیں تو وہ تو بڑے اپنے اس بنیاد پہ تگڑے لوگ ہیں کہ بھائی ہم جو لوگ ہیں وہ اگزیکلی وہ کسی ہاں وہ اپنی بات جو ہے وہ یہ کہلیں خودمختار لوگ ہیں اب کسی ایک ریاست کا نمائندہ کسی بیگرز کو گا اب بیگر کو ضرور ہے وہ دلے ملے جا جب وہاں پہ ارتھکوک آیا ترکیہ میں تو انڈیا نے بہت زیادہ ہیلپ کی پوری دنیا نے دیکھا ٹھیک ہے لیکن جی ٹونٹی کی میٹنگ میں وہ پھر نہیں گئے مطلب وہ اپنی بات پہ سٹینڈ میں رہے ہیں چاہے غلط ہے ٹھیک ہے جو ان کا سٹینڈ تھا اس پہ یار پتہ کیا ہے آپ کو بنیادی طور پہ ایک سٹانس لینا پڑتا ہے اس سٹانس پہ اگر آپ قائم رہتے تو ہماری انسانوں کی نفسیات اس طرح ہے کہ ہم اس لوگوں کو ان چیزوں کو اکنالیج کرتے ہیں اب دیکھیں میں کسی ایک شخص سے ملوں وہ ہر بات میں انوالو ہو جائے تو میں اس کو کسی بات میں انوالو نہیں کروں تو اسی طرح ہمارا سین ہے ہم ہر چیز میں ہر جگہ ہر سسٹم میں انوالو ہو جاتے ہیں تو انہوں نے اگر کلیر سٹانس رکھا ہے تو لوگ ان کی اس شرائط پہ چلیں گے کیونکہ جن کی شرائط ہوتی ہیں شرائط انہی کی مانی جاتی جس کی شرائط ہی نہیں ہے انہیں پتا ہے ان کے سامنے کچھ بھی رکھو آ جائیں گے یہ میرے لیے بہت شرم والی بات ہے یہ سٹیٹمنٹ کہ ان کے سامنے کچھ بھی رکھو شرم والی بات ہے ان کے لیے بھی یہ بہت زیادہ شرمندگی والی بات ہوگی لیکن ہم اگر یہ بات کر رہے ہیں تو اس کی وجہ یہ کسی نہ کسی طریقے ہمارے پولٹیشنز کو بھی شرم آئے ہماری یوت میں اویرنس آئے کوئی پوسیبیلٹی ہے یا پھر یہ ہمارا کام کرنا فضول ہے یار پوسیبیلٹی ہے جب آپ کی لیڈرشپ کسی ایسے بندے کے ہاتھ میں آئے گی جو کہ ڈائریکشن سیٹ کر لے گا جس کے پاس مطلب اتنی پاور ہو گئی کہ وہ اپنے سٹینڈ پہ اوپر برقرار رہے اب انڈیا کی اگر ہم بات کریں تو وہ سٹینڈ انہوں نے لیا ہوا ہے اور وہ ڈائریکشن کے مطابق چل رہے ہیں ہمیں تو یہ کہا جاتا ہے ہم جو ان سے انٹرنیشنل پاورز کے دباؤ میں آ جاتے ہیں یو ایس کے دباؤ میں آ جاتے ہیں کچھ اتر سال پہلے جونگی میں ہر ویڈیو میں آلماست یہ سوال کرتا ہوں کہ وہ بھی تو اوپر چلے گے وہ دنیا کی پانچی بڑی اکانوی بن گے آج وہ چائنہ سے بھی ٹریڈ کر رہے ہیں یو ایس سے بھی ٹریڈ کر رہے ہیں رشیہ سے بھی ٹریڈ کر رہے ہیں ہماری یہ کنڈیشن ہے کہ ہم افرانستان سے ٹریڈ کرتے ہیں تو یو ایس نراز یو ایس سے ٹریڈ کرتے ہیں چائنہ نراز چائنہ سے ٹریڈ کرتے ہیں رشیہ نراز کوئی سمجھ ہی نہیں آ رہی یہ ایکزیمپل کے طور پہ بولا ہے یار اس کی بیسک وجہ جو ہے نا وہ میں مطلب دو بنیادوں پہ رکھوں گا کہ ایک تو ہمارے جو ہے نا پولیٹیکل انٹریسٹ ہیں انڈویجول جو ہے نا وہ انٹریسٹ اس میں انکلیوڈ ہیں کہ ہر بندہ جو ہے نا وہ انڈویجولی سوچ رہا ہے اب پرائیم منیسٹر جو ہے ہمارا اس کو مطلب جو صحیح لگتا ہے اپنے حوالے سے کہ میں اس فلاں ملک کے ساتھ اگر میرے تعلقات اچھے ہوں گے تو مجھے ایڈ ملنے کا جو چانس ہے وہ زیادہ ہوگا تو بس وہ انٹریسٹ ہیں ایک اور دوسرا جو ہے نا ایڈ ملنے کا یعنی یہ بھی ایک بڑا پوائنٹ ہے ایڈ ملنے کا چانس زیادہ ہوگا ٹریڈ کا کیوں نہیں سوچتے ہیں مطلب یہ ہے کہ اس کے ساتھ اگر بات کریں ہمارے پاس ہے کیا ٹریڈ کرنے کے لیے سوچے تو تاب نا اگری کلچر آپ دیکھیں ہم نے گندم کہاں سے امپورٹ کر رہے ہیں ہم دالیں رشیہ سے تو ہم دالیں کہاں سے آپ سیونٹی آپ نے رشیہ سکھی عمران خان نے وہ انیشیٹیو لینے کیوں کوشش کی لیکن اس کو اس انیشیٹیو بھی آرہا ہے آپ کیا فائدہ جب وہ مطلب ہو گیا پاکستان کو جو انسٹیبلیٹی کا سامنا کرنا وہ اسی کی وجہ سے میں آپ کو بنیادی چیز بتاؤں کو یہ ہے جب آپ کی ٹریڈ ڈیفیسٹ ہوتا ہے ٹریڈ ڈیفیسٹ مراد یہ کہ آپ کی امپورٹ آپ کی ایکسپورٹ ایکسپنینچلی ہائے ہو آپ کی امپورٹ بہت زیادہ اور ایکسپورٹ آپ کی زیرو ہو تو تب یہ حالات پیدا ہوتے ہیں کہ آپ ٹریڈ پہ نہیں آپ ایڈ پہ چلتے ہیں یہاں پہ کوئی ایسی چیز ہماری ہے ہی نہیں منفیکچرنگ ہے ہی نہیں آئی ٹی دیکھ لیں آپ انڈسٹری دیکھ لیں آپ مشینری دیکھ لیں آپ دنیا کا کوئی ایک چیز دیکھ لیں پاکستان میں کونسی ہو رہی ہے یہ آپ تھوڑے ایڈیوکیٹڈ ہیں چیزوں کو سمجھتے ہیں دنیا میں کیا چل رہا ہے آپ سمجھتے ہیں اگر میں یہ ایک کام پاکستانی کی بات کروں اس سے میں پوچھوں کہ اگر ان سے میں سوال کرتا ہوں بھائی جن یہ بتائیں پاکستان کی عزت پوری دنیا میں اس ٹیم کیا ویلیو ہے آپ کے خیال میں ہمارے پرائیم نیسٹر کی یا پاکستان کی یار کوش نہیں رہ گیا کوئی ویلیو نہیں اس کا ذمہ دار کون ہے یار یہ ہی ہمارے جو کور امرات ہیں ٹھیک ہو گیا لیکن اللہ ان کو حدائد دے اللہ ان کو حدائد دے یہ دیکھیں سکچر کے اوپر بات نہیں ابھی آپ نے ایک بات مزے کی کہ ان کا ایڈیوکیشنل منسٹر ہو یا جو غیرت مند قومیں جو ہوتی ہیں وہ ایک خاص نظریہ کے تحت آتی ہیں ویجن کے تھرو ویجن کے تھرو آتی ہیں آپ دیکھیں جس چیز میں جس ڈومین میں آپ لوگوں کو مار پڑ رہی ہوگی نا سب سے زیادہ آپ کپٹلائز اس پر کریں گے کہ بھائی آپ انڈیا کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں یا انڈیا کو بھی چھوڑیں ہمیشہ یہ ہوتا ہے یا تو ہمارے پولٹیشن ان کا نام لینا چھوڑ دیں یا تو ہم یہ کہتے ہیں آج کے بعد انڈیا ہمارے ساتھ ہم سایا نہیں ہیں تو پھر ہم بھی بات کرنا چھوڑ دیں وہ لوگ جس ڈومین میں بہت مارے ہوتے نا تو غیرت مند قوم کا یہ نشانی ہوگی کہ وہ اس پہ کپٹلائز کریں گے اس پہ کپٹلائز کریں گے اس ڈومین پہ کپٹلائز کر کے اس کو ڈیویلپ کریں گے اور پھر اس میں ڈومینیٹ کریں گے آپ انڈیا کی اگزیمپل لے لیں آئی ٹی کی انڈسٹری میں اس نے کیسے ڈومینیٹ کیا ہے آپ میڈیکل میں وہ میڈیسن میں بہت تیزی سے گروپ کریں ایکزیکٹلی تو آپ پیٹرو کیمیکلز کی بات کریں آپ فوڈز کی بات کریں آپ فرٹیلائزرز کی بات کریں آپ بریڈنگ کی بات کریں میں کس کس ڈومین کو گنواوں کہ انڈیا آپ سے ہزار درجے بہتر ہے لیکن ہمیں پھر بھی آج بھی میں یہی کہوں گا یہاں پاکستان میں لاہور میں کھڑے ہوکے کہ مجھے پاکستان کے لیے سوچنا ہے اور پاکستان کی بہتری اسی میں ہے کہ ہم اپنے نیبر کنٹری سے سیکھیں آپ کو انڈیا سے مسئلہ انڈیا سے نہ سیکھو نہ ہی انڈیا والے شہر سکھانا چاہتے ہیں وہ تو ایون نیچے کومنٹس میں کہتے ہیں کہ بھائی ہمارے ساتھ کمپیریزن نہ کیا کریں جو بنیادی چیز ہے وہ یہی اسی طرح کر لیں آپ کے جہاں پہ آپ کو لگے کہ آپ میں مسئلے مسائل ہیں ایکسیپٹ کریں نمبر ون پوائنٹ آپ اس کو ایکسیپٹ کریں کیونکہ ڈیویلیمنٹ اس کے بغیر ممکن نہیں ہے اگر آپ اپنے آپ کو آکڑ خان سمجھیں گے کہ بھائی ہمارے جب یہ آپ نعرہ بلاند کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جس گسے پھٹے نظام کے ساتھ چل رہے ہیں اسی کے ساتھ چلتے رہیں گے بریٹش نے آج سے کوئی ستر پچھتر سال پہلے ہمیں ٹرین بچھا کے دے دی آپ نے ایک کلومیٹر اور ٹریک بچھا کے اپنا درست نہیں کر پائے تو یہ مسئلے مسائل ہیں بھائی مجھے چاہتے ہیں بات کر کے ان سے بڑی اتھینٹک بات کر رہے تھے آئیے مزید کیسے بات کرتے ہیں بہت شکریہ اسلام علیکم آپ کا نام محمد عبیس کیا کرتے ہیں آپ میں سٹوڈنٹ ہوں کیا پاڑ رہے ہیں مجھے یہ بتائیں سب سے پہلے ایک سادہ سا سوال ہے کہ پاکستان کے پرائیم نیسٹر پاکستان کے فارن نیسٹر یا پاکستان کے ایون پاکستان کی کیا ویلیو ہے انٹرنیشنل لیول پہ آج کے دور میں اب اگر اب موجودہ حالات کی بات کریں تو بلکل ظاہر ہے ہمارے پولٹیشنز نے جس طرح ہماری ویلیو ظاہر ہے فورن جو پاورز ہیں ان کے سامنے تو بلکل گرا دیا ہے اس کی وجہ کیا ہے کیسے گرا دی اس کی وجہ یہ ہے کہ پولٹیکل انسٹیبلٹی ہے کہ کوئی پتہ نہیں کہ ملک کا رولر کون ہے آرمی کہتی ہے کہ ہم وہ سمجھتے ہیں جو پولٹیشنز ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ہم لوگ ہیں یعنی کہ کوئی پتہ نہیں داگرہ کی ملک کی طرح میں جا رہا ہے اوپر سے پاپولیسٹ پولٹکس ہو رہی ہے جس طرح امران ہن کر رہے ہیں تو یعنی کہ انسٹیبلٹی کی وجہ جانا ابھی ریسنٹلی ہمارے پرائیم نیسر شباز شریف صاحب کے ترکیہ وہاں پہ مینگو گش کیے وہاں پہ جان کے طیب ارتگان کو تو انہوں نے آگے سے ملک یہ بھی کہتے نظر آ رہے تھے کہ آدھے آپ کے آدھے وائف کے ملک ایسی بات آپ انٹر میڈیٹ کے سوڈنڈا مجھے بتائیں پرائیم نیسر لیول پہ ایسی بات ہونی چاہیے دیکھئے توفے وغیرہ تو جو بھی کوئی ایک وزیراعظم جاتا ہے